ایک مرتبہ خود حضور گوث العظم دستگیر سے کسی نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلافتِ راشدہ کو ختم کر کے ملوکیت کی بنیاد رکھی اور ان کی زندگی میں کچھ ایسی اتنی کرامتیں نظر نہیں آتی لیکن آپ کی زندگی میں کرامت بارش کی طرح برستی نظر آتی ہے تو کیا آپ کا مرتبہ امیر معاویہ سے بڑا ہے سرکار گوث العظم دستگیر فرماتے ہیں امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر یہ کون کہہ رہا ہے علی کا وہ بیٹا کہہ رہا ہے جس کا علی کا بیٹا ہونے میں شک ہی نہیں جس کے شجرے پر اہل شجرہ کبھی شک بھی نہیں کر سکتے جن کے شجرے مشکوک ہیں جن کی پیدائش مطا کے ذریعے ہوئی ہے ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا وہ اہل بیعت کا دشمن ہوگا جو حلال ہی نہ ہوگا اور وہ صحابہ کا دشمن ہوگا جو مطا کی پیداوار ہوگا تو اس علی مرتضی کا بیٹا جس کے علی کے بیٹے ہونے میں شک نہیں وہ کہتے ہیں کہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر امیر معاویہ جہاد میں جاتے تھے میں اس گھوڑے کے تاپ سے لگنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں یہ گوثل آزم دستگیر اور دلیل دیتے ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ صحابے کرام کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی لگیو بھی دھول کی قسم قرآن میں یاد فرماتا ہے محبوب جو تیرے ساتھ جہاد کے لیے نکلے ہیں ان گھوڑوں سے لگنے والی دھول کی قسم ان گھوڑوں کی تاپ سے لگنے والی دھول کی قسم آپ گور فرمائیں یہ صحابہ کا مقام ہے